موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج تو ایڈرنال اسی ایک ایسے عاشق دی ملاقات کروا رہے ہیں جنہ نے زلفکار علی پٹو شہید مرم تے انہ دی شہادت تے اتجاجن اپنے پیرانت و جتی لاتی سی اور کئی سالہ مات پھر کڑی شخصیت آئی جنہ نے انہوں نے اپنی مجودگی پھر جتی پوائی فیصلبادی ہر دل عزیز شخصیت عبدرشید ننگ پیریہ اور تو ایڈرنالکات کرانے ہیں ننگ پیریہ صاحبنا اسلام علیکم عبدرشید صاحب مالیکم صاحب جی کیا آلے صاحب ٹھیک ہو تو سی اللہ کا شکر جی اچھا سر تسی پٹو صاحب دے اوہ عشق ہوئے ہو جنہ نے کئی سال سردیاں گرمیاں ہر تردہ موسم اپنے پیری جتی نہیں پائی ننگ پیری پھرے ہو یہ انہا عشق پٹو صاحب ڈال کہا لے کہ سرطار صاحب میں پیپس پارٹی کا بھر کر ہوں جہلا ہوں اور مجھے پٹو صاحب سے بہت پیار ہے اور بہت پیار رہا میں اب بھی کہہ رہا ہوں پٹو صاحب زندہ ہے اب بھی کہہ رہا ہوں میں نہیں کہتا کہ پٹو صاحب ہوتا ہوں گئی بالکل صحیح ہے تس ہی کہہ رہے پٹو صاحب زندہ نہیں کہ کوئی شہید جنہوں کیا جب وہ زندہ ہی اندھے نے پٹو صاحب دی جو فانسی ہوئی اس تو بات اسی جوتی ہو رہی ہے پٹو صاحب جو تو حکومت پٹو صاحب دی لائی گئی ہے نا میں اس دن قسم کھائی تھی نہ نیا کپڑا نہ جوتی میں بارہ سال ننگے پیر پھرے تھا بارہ سال تسی ننگے پیر اور میں اللہ تعالی سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ یہ حکومت ہونی تو میں نمہ کپڑا تے جوتی پہنی سال اچھا تس سنیں کہ تس ہی اس دور چھے جتوں پٹو صاحب دی گرفتاری ہوئی ہے تس ہی خود سوزی کوشش کی تھی اپنے اگل آن دی بھی کوشش کی تھی چی سر میرے ایسی دو دوسری ہے میرے نا رشید ہے اس کا نام سی رشید آجد اچھا ہے اس نے لاہور آگ لگا لی میں فیصل آباد میں پٹرول پایا میں ریشت ہو گیا میں بچ گیا اور چرا دنیا تو چلے گئے یعنی کہ وہ اگلان فوت ہو گئے جی سر اتڑے جیڑے دو سن جی جی اللہ نے پیار ہے وہ اس دنیا دے ٹر گئے جی سر اسے ہی اپنا مہم دے اندر جڑی پٹو صاحب دی رہی ہے تاریخ چلی سی او دے بچی جی سر اس حد تک جنون اس حد تک ایک لیڈرنل عشق جی سر اچھا جی کہا لی ہے کہ سردار صاحب میں ہن بھی ہن بھی میں اپنے آپ نو اگل لگاؤں نو تیار ہے پیپس پارٹ کی خاطر بلاول بٹو محترمہ صاحبہ اللہ انہوں نے جنتہنج کر دے ذلوفکار علی بٹو صاحب نے جنتہنج کر دے پابیل تو میں یقین کریں سردار صاحب میں اپنی بیٹی کا نام بینی ذریع رکھا ہے بیٹے زنا محمد بلاور رکھا ہے پیٹے زنا مرتضہ بٹو دو میرے بیٹے ہیں ایک میری بیٹی ہے میں بارہ سال نگے پیر پھر دہ رہے ہیں دعا کر دہ رہے ہیں میں کوئی دربار نہیں چھڑے ہیں جتے بھی گیاں دعائی کی دیئے ہیں کہ یا اللہ میری پارٹی برسل اکدار آجے میری قائد آگیا ہے لیکن میں جتی جڑی ہے نا جی میرا تین سال بیار رکھا رہے ہیں تین سال میں شادی نہیں کی تھی شادی نہیں کی تھی لڑا ننگے پہ رہی ہے ہاں جی قبول نہیں اے چھے آٹا اندرے میری شادی ہوئی ہے سر اللہ تعالیٰ جی طرف ہو محترمہ صاحبہ دی حکومت آئی محترمہ صاحبہ میں تنوی گال پچھنا گا پچھنا گا تنوی جتی کنے پاہی میں تنوی اے پچھنا چاہ رہے ہیں پھر تسی اپنی پارٹی دی خاطر پھر پھر تس پارٹی دی خاطر جیل بھی گئے میں میں دسے نہیں سکتا سانو یہ تن دسونا پھر دار صاحب میں مسکین جے آدمی ہے میں بڑی مشکت کٹی ہے اس پارٹی دی بیچھے لیکن سانو سمجھ نہیں آرہی کہ فیصلہ بعد دی کینی ڈیٹ اپنا جیلین اور لیڈر بنایا ہے وہ ورکر نو پوچھ دی نہیں اچھا جیوے کہ تسی فرمایا ہے کہ تسی اپنے بیٹے دنہ بلاول اور مرتضی بھٹو اور بیٹی دنہ بینظیر بھٹو بینظیر رکھیا ہے تسی پارٹی نے اتنی وفا کی تھی پیپس پارٹی نے اتنی محبت کی تھی اتنے سال لنگے پیری پھرے جیلہ کٹی ہیں پڑھتے پٹرول پا کے اگلاندی کوشش کی تھی بندہ کسی چیز نہ محبت کرتا ہے کیا اس محبت ہے جواب محبت نہ تانو ملیا اس پارٹی میں تاڑا بھی تانو رگار کیتا ہے تو آڑی کوئی خیال کیتا ہے انو محترمہ صاحبہ نے کیا کہ تو فلانی جگہ سلام آبا چلے جا تم میڈم نے ہی صاحب نہ مل تیری ہو کوئی خدمت کرے میں کوئی تقریباً کوئی دس کچھٹیاں پیش چکاں بلاول صاحب نہ کہ بلاول صاحب میری وائیف جیڑی ہے بیٹ پہ رہتا بیٹ رہتا بیمار نے بیمار نے تو میری کوئی نہیں سنی جا رہی کینی ڈیٹ اتھے تک پہنچان دیں پہنچان دیں نہیں میرے خیال ہے کہ اگر بلاول پٹو صاحب تک یا کسے پیپس پارٹی دے ایسے کینی ڈیٹ تک توڑی آواز پہنچ رہی ہے کہ جڑا کل بھی سچا عاشق سی پیپس پارٹی دے او آج بھی سچا عاشق دے انشاءاللہ انشاءاللہ انہ تے غور کرنا چاہیے دے بلاول پٹو صاحب نو اور پیپس پارٹی نو توڑنا محبت دا جواب محبت رہاں دینا چاہیے دے جی شاہیے دے اچھا جی انہوں فیصلباد دے کھڑے ایسے کینی ڈیٹ تک پیپس پارٹی دے بہت محبت کر دے پیپس پارٹی دے کینی ڈیٹ تک بدر الدین چوری صاحب اچھا جی انہوں نے سارے بہت پیار کیتا ہے اچھا پیار کیتا ہے اور کینی ڈیٹ سارے سب کو ملتے تھے مہر رشید صاحب کو ملتے رانہ عمرت راس کو ملتے سب کو ملتے تھے کیپٹن سارا کپر بھی سارے کو ملتے تھے فضل صاحب رائی صاحب بھی کیا بات ہے فضل صاحب رائی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنتا جگہ دے آمین بڑے شولہ بیلیڈر میں کہنا جی اچھا رات ساڑی شام کٹھی ہوتی تھی بیٹھے نا گپ شیپل لگونا کیفی صاحب نے ہونا تھو لاہوروں صرف رائی صاحب نے میں سنن چاہا ہے کہ فضل صاحب رائی صاحب کوئی دفتر نہیں سندہ کوئی آفس نہیں سندہ کسی کے پاس چانگو دار کسی پٹے دے بیٹھے نہیں نہیں سارے وہ بیٹھتے تھی اپنا شاہ صاحب کے پاس سکول ہے اتھے بیٹھتے تھی صرف اور اس کا کچھ بھی نہیں تھا جڑا بھی آیا محبت سے ملے ہیں پیار سے ملے ہیں انہی کے متھے تریلی آئی ہے بہت پیار سے ملے رائی صاحب بہت اچھے انسان سی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنتا جگہ دیا ہے فضل صاحب رائی صاحب دیتی ہے انہوں نے اس دنیا جان تو بعد بھی وہ جس طرح کہ تسی فرما رہے ہو اے سی طرح ہی انہوں نے اپینین ہے اچھے بارہ سال تک تسی ننگے پیری پھرے پھر جڑی تسی جتی تو انہوں آکے پوائی گئی یہ تاڑیو جڑا تسی قسم کھا دی اسی او تاڑی قسم آکے کنہ نے تن جتی پوائی میں نے جتی پوائی گئی جی رانہ عمر دراز دی گھٹھی دے بیٹے محترمہ سابا نے محترمہ بن نظیر پتو صاحبہ نے آ کے محترمہ بن نظیر پتو صاحبہ نے کہا مجھے جوتی پہنا رہے تھے مہر عشید عبدال شریف صاحب بدر الدین صاحب میری جوتی پہنا رہے تھے محترمہ صاحبہ نے کیمرمین نے آ لے کوئی کہا بھائی ادھر آؤ اس کا انٹریبیو کرو اس کا انٹریبیو کرو یہ ہمارے پاپا کا شدائی ہے ہمارے پاپا کا شدائی ہے اس کا انٹریویو کرو انٹریویو کرنے لگے جو تھی پہناتی ہے سعید دبان اللہ نے چندہ ہی کردے وہ جلوس رہ کے اندر آگیا ہیٹ ہوتے ہوگی پبلک تو ہیٹ ہوتے ہوگی پبلک میں جو تھی پاکے جو تھی لا رہی ہیں ڈے پیدل پہنچے میں سرکڑوس ہونا سی بی بی سرکڑوس ہوئی سردار صاحب میں انہا کرویا انہا کرویا تاڑی سوچ ہونای ہے خوشی دے نال جدو ایک لیڈر دی اپنے عام ورکر نال اے محبت ہوئے گی تے او لیڈرہ دا نا قیامت تک زندہ روے گا جس طرح کے زلوکارلی پٹو صاحب نے محترمہ بیرزیر پٹو شاہید او نے پٹو صاحب دی پپس بارڈی اور آئی دی پپس بارڈی نوں کتے کھڑاوے دے ہو سر ساڑی تے دعائیں اسی تے پپس بارڈی انہوں ہوئی سمجھ دیں لیکن پٹو صاحب ایک عام شکسیت تھی محترمہ صاحبہ اللہ انہاں جنتیں نصیب کر عام شکسیت تھی اچھا کدی دلچکہ ترے خیال ہے میں پارڈی بدل لماد میں اپنی زندگی کھو سکتا میں اپنی پارڈی نہیں بدل سکتا میں مر جاؤں گا لیکن اپنی پارڈی نہیں چھٹوں گا یعنی کہ پپس بارڈی دینال زندہ اور پپس بارڈی دینالی اس دنیا تو جاؤ گے جاؤ گے انشاءاللہ اچھا بابا جی یہ توڑا عشق پپس پارڈی دینالی پھر توڑنی فیصلہ بات دے لوگ بڑی توڑی محبت ہے ٹھیک ہے جی میں تنہوں بیکھیا ہے توڑے میرے بڑے اسانات ہیں میں یاد ہے کہ جو میں سٹرگل سامنے نمنم آیا ہے وہ دو ڈی پی ایس سکول ویچ ایک ڈراما ہون جا رہا ہے سی تسی میں نو رکشے تھی لیکے بھی جاندے سو اور واپسی تے میں جتھے کہنا سامنے توڑی ڈروپ بھی کر دیں اور وہ دے وچھ کئی بچے سن جی ماشااللہ بائی بچے سن بائی بچے سن انہوں نے بچے اندوچوں کچھ بچے پھر ایم این نے ایم پیس بھی ہو گئے ایم این نے بنے جی بھو بی صاحب بنے اچھا جی اکلی تھی سیڑ تے بھو بی صاحب بھو بی صاحب بنے اچھا جی تے او منو مل دے بھی رہنے اور بڑے اچھے لفظانہ مل دے رہے ادھے پاپا اپنا لندن چلے گئے ادھے وفات پا گئے والدہ ہن بھی مل دی ہے والدہ جو تو ہندے نا پاکستان وہ کہندی رشید کو لے کے آؤ ویری گوڈ میں پچھ رہے چاہاں گا کہ دیکھو تڑا پر پس پاڑنے دیکھا الگ عشق ہے تڑا اسے ڈراما لائن اور ادھنم تڑا عشق چل دا ہے تڑا بھی تڑا میں بہت لوگ پیار کر دینے فنکار بھی پیار کر دینے اور خاص طورتیں جنہیں سڑی ہیں فنکاراں مانن وہ تو انہوں نے بہت محبت کر دینے اس محبت دی کی وجہ ہے سر اولہ دی کوئی میں اوکھے ویلے کام ہوں در میں اوکھے ویلے تو تو اسے پورے شہر دے کام ماندے ہو میرے مطلب ہے تو اسے ہر انسان دے کام ماندے ہو میں کئی بارے بکھائے کہ کئی لڑکی ہیں اپنی ماں پہ دے سم نے وہ ساکھی کر رہے اور تو سی انہوں نے چھپ کر کے بہت جاتے ہو بیٹھ گی جی سر ہے جی وہ توڑا اتراب جی جی کہ یعنی کہ توڑ سو ایسے دکھ سکرینے جڑے آم بندے نے نہیں پھولے جا سکتے توڑا نہ پھولیں جی سر تو سی انہوں نے ہلپ کی تھی ہلپ کی تھی سر سر دار اپنا سردار صاحب سردار صاحب ماشاءاللہ تارک ٹیٹی صاحب ناسر چنوٹی صاحب سردار کمال صاحب ساڑے اتھاں چاہئے ساڑے استاد محترم تارک جویز صاحب تارک جویز صاحب آئے آئے بڑی محبت کر دے تارک جویز صاحب اللہ انہوں نے چند تاج کر دے میں کہنا نہیں لوروں چلنا رشید کدر ہو جی انہیں سر میری خاتری ہونا ہے بیلکل اسی تھی جو ہی گام ہونا ہے دارہ بہو انہیں میں نرات گزارنی ہے گپ شپل آکے جو دونے کپان ساتھ گالے ہی نکال لے نہیں ہیں میں کانا کھا کے بڑی کارے چل جا رہا ہے کہ میرا دوست ہے باقی تارک جویز برگا ڈریکٹر رائٹر اور ایکٹر نہیں اچھ کوئی شک نہیں اچھا بابا جی ہون جڑا موجودہ ٹیم جا رہا ہے تسی جو فرما رہے ہو کہ تاڑی بیوی جڑی نے اسفلے بیمار نے بستر تنے ٹھیک ہے خون تو اڈگوزارمزارہ کس طرح ہو رہے میں سر میں کبھی نون لیگ کا نام بھی نہیں برداشت کرتا سی کہ پیپل پارٹی دے اخلاب کوئی گل کریں ہون میں نون لیگ دی عزت کرتا عزت اس لیے کرتا سر اپنا خواجہ رضبان صاحب ہمارے پیشل آباد کے نے خواجہ لکمان صاحب جو میری مسئلے حل کرتے ہیں غریب گربتے ہیں میں جاوانگا میری انہیں کہا کہ جنات تک تمہاری بھائی بیٹ پہ ہے تو میں دعای لے کریں دیکھو جی خواجہ عمران صاحب خواجہ رضبان تے لکمان صاحب دونے بھائی خواجہ لکمان صاحب دیکھو اے پارٹی تو اتھلی گا لے اے انسانیہ دی گا انسانیہ دی گا اے پارٹی جو نون لیگ ہوگی پر اس پارٹی ہوگی اے پارٹیہ ساری اپنا ساری جی حمید جڑ صاحب کنان پوری دینے پلوان جی حمید جڑ صاحب حمید جڑ صاحب حمید جڑ صاحب ہاں جی کیا بات ہے بہت اچھی گالے دکھی انسانیت دیکھ کام بھی آنا چاہید ہے اور خاص طورتیں جیسا کہ عبدالرشید صاحب ننگ پہ ریا اے بڑے خدمت کرنا لے لوگ نے بڑے پیار کرنا لوگ نے اور انہ نے اپنی پارٹی ڈال ایک سچا عشق کیتا اور سچا عشق دخاویدہ نہیں کیتا انہ نے نبایا اپنے بچے اندیں نہ رکھ کے بھی اور آج تک وہ کہہ رہے ہیں میں زندہ بھی پپرس پارٹی لی اور برہ گا بھی پپرس پارٹی لی اور میں بہت مشکور ہوں عبدالرشید صاحب دا جنہ نے سنوائی ٹائم دیتا اے نے ایک سچے عاشق ظلفکار علی پٹو صاحب دے محترمہ بین زیر پٹو صاحبہ دے اور اللہ نے اسلامت رکھے اور اگر بلاول صاحب تک انہ دی آواز پہنچے تو اوہ انہ سچے عاشق دی اپنے پارٹی دینا برکران دی تھوڑی پذیر آئی کر دے شکریہ میں نے اور عبدالرشید انگ پہرے سب اجازت دے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ شکریہ